احترام کا یہ مقام تھا جب واپس چلے گئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں میں نے دو مقاموں پر تھوڑی سی جرت کیے ایک یہ مقام تھا ایک مقام تھا عبداللہ ابن عبید ریس المنافقین جب مر گیا اور وہ گستاخ تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کا بیٹا بڑا معدب تھا ایماندار تھا بیٹے کا نام بھی عبداللہ باپ کا نام بھی عبداللہ یہ عبداللہ وہ شخص ہے کہ جہاں جنگ خیبر سے واپس ہی ہوئی سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تو وہاں عبداللہ نے ایک کلمہ کہا عبید نے کہ اگر ہم واپس مدینہ جائیں گے تو ہم باعزت لوگ ہیں اور زلین لوگوں کے ہاتھ آگئے ہیں تو ان زلین لوگوں کو وہاں سے نکال دیں گے سرکار کو پتا چلا تو آپ بڑے ناراض ہوئے جو اس کا بیٹا تھا عبداللہ وہ مدینہ پاک آیا اس کو پتا چلا کہ آپ کے والد نے عبداللہ ابن عبید نے سرکار دوالم کی صحابہ اکرام کی گستاخی کی ہے تو ان کو بحزت کہا ہے اور آپ کو باعزت کہا ہے تو اس کا بیٹا چلا گیا گھر اس کی گردن میں کپڑا ڈال کر اور اس کو بل دے کر اس کی آنکھیں اتنی نکلے گی گسیٹ کر لے آ رہا تھا اتفاق سے سرکار بھی باہر تصویف لائے دیکھا تو اپنے باپ کو عبداللہ بیٹا اس کا گسیٹ کر لارہا ہے سرکار دوالم عبداللہ کیا بات ہے باپ کے ساتھ اتنی ناجائز کیوں حرکت کر رہے ہو کہا یا رسول اللہ یہ میرا باپ ہے آپ کا دشمن ہے اس نے یہ لفظ کہے ہیں ہم مدینے واپس جائیں گے تو ہم عزت والے ہیں ظلیلوں کو نکال دیں گے اس کلمہ کی بدالت میں اس کو مارنا چاہتا ہوں آپ کی اجازت سے فرمایا چھوڑ دو پڑے یہ باپ ہے چھوڑ دو اس کا بدالت پھر لیں گے وہی جب مر گیا تو عبداللہ بیٹا اس کا آیا کہ نام کا کلمہ تو پڑتا تھا اب میری پوری قوم انتظار میں ہے کہ اللہ کا رسول تمہارا احترام کرتا ہے یا نہیں کرتا یا رسول اللہ اگر آپ کی نماز جنادہ ادا کر دیں اس کی تو میری قوم میں میری عزت ہوگی میرا باپ ہے میں آپ کا غلام ہوں میں جانتا ہوں کہ آپ کا ذاتی دشمنتہ کبھی اس نے معاف نہیں کی آپ کو آپ نے فرمایا آوں گا میں جنادہ پڑھ دوں گا تو جب جنادے کی صفحیں بند گئیں تو سرکار تشریف لے گئے حضرت عمر فرماتے ہیں کہ میں نے سرکار کی چادر کو پیچھے سے پکڑا اور آپ کو پیچھے روکت فڑا ساتھ تو آپ نے مر کر دے کہ عمر کیا بات ہے عرض کیا یا رسول اللہ یہ وہ منافق ہے جس نے کبھی آپ کو معاف نہیں کیا بڑا گستاخ ہے قرآن بھرا ہوا ہے اس کی شکیتوں سے مضمت سے تو آپ اس کا جنادہ نہ پڑھے مر گیا ہے فرمایا عبدالعمر رب کریم نے مجھے روکا نہیں جنادہ پڑھنے سے اور اس کا بیٹا خالص صحابی ہے میرا عاشق ہے میں اس کی رضا مندی کیلئے میں جنادہ پڑھتا ہوں اور میرا جنادہ اس کو فائدہ نہیں دے گا کہ یہ بخشہ نہیں جائے گا لیکن میں ان کی دلداری کرتا ہوں کہ تاکہ میرا صحابی خوش ہو جائے اور فرمایا عمر ایک اور بات بھی اسے کہ پس منظر میں آئے وہ نماز جنادہ پڑھنے کے بعد تجھے پتا چلے گا کہ اللہ کے رسول کو اللہ تعالیٰ نے کتنی بھیت اور مخفی باتیں بتائیں ہیں جب سرکار نے نماز جنادہ آدا کی تو ایک ہزار آدمی عبداللہ بن عبیق منافق کی قوم کا چھپا ہوا بیٹھا تھا وہ انتظار کر رہا تھا کہ اللہ کا رسول رحمت اللہ علمین کہلاتا ہے آج اس کا جثمن مر گیا اور اس کا بیٹا صحیح صحابی ہے اگر وہ وفادار رسول ہوا اور اللہ کا رحمت ہوا تو اس کا جنادہ ضرور پڑھے گا ظاہریت پر عمل کرے گا تو دیکھا کہ انہوں نے جنادہ پڑھ دیا تو ایک ہزار آدمی مسلمان ہو گیا سرکار کی جنادہ پڑھنے سے فرمایا عمر سناؤ یہ حکمت تھی میری جنادہ پڑھنے میں کہ یہ لوگ میرے اخلاق دیکھنا چاہتے تھے کہ جثمن کے ساتھ یہ محرمان ہے رحمت ہے کیا رحمت کا ثبوت دیتا ہے تو اسی رحمت کی وجہ سے یہ ایک ہزار آدمی ایمان کی دولت سے مالا مال ہو گیا حضرت عمر فرماتے ہیں یہاں کی جرت کہ میں نے آپ کو چادر پکڑ کر روکا اور وہاں حدائبیہ کے محکم پر بھی میں نے یہ کہا کہ آپ ان کی شرطیں نہ مانیں تو یہ دو باتیں جرت کی تھی تو میں نے اللہ کے رسول سے بھی کئی بار معافی بانگی لیکن فرماتے ہیں میں زندگی بار بے شمار قربانی کرتا رہا اور بے شمار میں نے غلام عداد کیے کہ یا اللہ میں تیرے رسول کے سامنے جرت کر چکا ہوں اور یہ ان کے اعترام کے خلاف تھا لیکن سرکار نے ان کو معاف کر دیا تو ایمان لانے کے لئے اخلاص حرط ہے اور اخلاص کس کا نام ہے کہ کوئی ملاوٹ نہ ہو کسی اغراض و مقاصد کی تو رب کریم نے ہمیں ایمان لانے کے لئے جو میں نے اعت کریمہ تلاوت کی تھی وہ چار خسلتیں اس میں موجود تھی فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهْ وَعَذَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ جو لوگ ایمان رکھتے ہیں رسول کریم کے ساتھ اس کی عظمت بھی کرتے ہیں اعترام بھی کرتے ہیں عزت بھی کرتے ہیں اور وقتاً فوقتاً اس کی نصرت اور مدد بھی کرتے ہیں صحابہ اکرام نے جس انداز میں مدد کی جنگ اوت تھا اور سرکار دو عالم کے لئے ایک جنگ بدر تھا سرکار دو عالم کے لئے ایک عریش بنایا گیا تھا جھوپڑا جس میں مورچہ کے سرکار جہاں محفوظ رہے ہیں کیونکہ کفار کی بڑی کوشش یہ تھی کہ آپ کو شہید کر دیا جائے تو معاملہ ختم ہو جائے گا تو صحابہ اکرام نے آپ کی وہ حفاظت کا ایک جھوپڑا بنا دیا مورچہ اور پھر صحابہ اکرام ان کی حفاظت کے لئے سامنے آگئے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب جنگ شروع ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طرف جو تیر آتا تھا تو سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سنہ سے پر ہو کر اس کو لے لیتے تھے تو جب بھی تیر آتا کوئی تلوار کی وارہ ہوتی کوئی بھی تلوار سرکار تک نہ پہنچ سکی کوئی تیر بھی آپ تک نہ پہنچ سکا تو آپ اتنے خوش ہوئے سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ نے وہ انعام دیا سعد کو کہ صحابہ اکرام رس کرتے ہیں آپ فرمایا کرتے تھے جب وہ تیر نکالتے اپنی ترکش سے اور کمان میں کرتے تصمیح میں تو آپ فرماتے ارم سعد شدا کا ابی و امی اے سعد مائرن کفار مکہ کو میرا ماں باپ تجھ پر قربان ہو اتنی قربان تھی جب سعد جنگ ختم ہوئی تو سعد کے ایک زخم سمار کیے گئے اسی زخم لگا حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تیروں کا نیزوں کا تلواروں کا تو ایک نصرت کا یہ مقام تا صاحبہ اکرام کا کہ اپنی جان قربان کر دیتے اور سرکار دو عالم تک کچھ آنچ نہ آتی تو یہ ایمان کی علامت ہے تین چیزیں تو آپ کے سامنے ذکر ہوئیں کہ ایمان لیانا آپ کی عظمت کرنا اور آپ کا احترام کرنا اور قرآن کیا نصرت کرنا دین کی آج بھی دین کی نصرت سرکار دو عالم کی دین کی نصرت ان کی نصرت ہے اور ایک بات باقی ہے کہ قرآن پاک کی اتباع کرتے ہیں قرآن پاک کی اتباع قیقتن رسول کریم کی اتباع ہے تو یہ اتباع کا مسئلہ محبت کے ساتھ بھی اتباع ہوتی ہے وہی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہے انشاءاللہ اندہ جمعہ کو بشارتی زندگی آپ کے سامنے اتباع رسول کا مسئلہ پیش کیا جائے گا